تو چلو بتاتے ہیں کہ وہ گوڈ نیوز کیا ہے اور کونسی ایسی بات ہے جس کو ہم گوڈ نیوز جو کہتے ہیں تو یہ ایک چار پیڈ ڈش ہے اور اس پر ہم نے ایش ایس 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 جو لگائی ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک زبردست بگ نیوز جو ہمیں ملی ہے یہاں پہ تو یہ ایک چار پیڈ ڈش ہے اور اس پر ہم نے ایش ایس 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 ایک سو پانچ ڈگری یعنی ایرویڈ کے چینل جو لگائے ہیں اور چار پیڈ ڈش ہے بڑے ڈش تو نہیں ہے لیکن اس پر ابھی آپ لوگ کے سامنے ایش ایس 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 کے سیگنل دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس میں وطن ایچ ڈی جو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح آپ اس میں وطن ایچڈی جی او لگا کے کرکٹ کے تمام میچز جی او لائیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایر آئی کے سگنل ہے اب آپ کو چینل جی او بھی چلا کی دکھاتے ہیں اب چینل جی او بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایشی ایس ایک سو پانچ کی ٹی پی ہے چالیس ساٹھ ورٹیکل اور چبیس چیس او چیہ ساٹھ یا ستا ساٹھ بھی آپ لگا سکتے کوئی بات نہیں ہے لیکن ابھی آپ لوگوں کے سامنے اس میں وطن ٹی وی جو ہے اس کی فریکوینسی دکھاتے ہیں جو وطن والی ٹی پی ہے وہ یہ ہے بارہ پان سو پچاس ہریزنٹل اور پانچ ہزار یہ وطن ایچڈی کی ٹی پی ہے تو یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی آپ لوگوں کو چینل جی او بھی لگا کے دکھاتے ہیں لیکن یہ آپ سگنل دیکھ سکتے ہیں آپ کو قریب سے بھی دکھاتے ہیں چار پٹ ڈش پہ ایشیا لگا کے بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ لگا سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ آج کل پیٹی اسپورٹس اور اسپورٹس کے سیگنل بہت زیادہ کم ہے تو اگر کوئی بھائی اسے لگاتے ہیں تو بلکل فری میں وطن ایچڈی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور ورڈ کپ اور جتنے بھی کرکٹ کے میچز ہو تو لیپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم ایلین بی کو پیکس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو چینل جو بھی چھلا کے دکھاتے ہیں تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایلین بی جو فیکس کیا ہے ابھی تو یہ تقریباً ایشیا سے آپ تین سے چار انچ کے پاسلے پر لگا سکتے ہیں اور ایشیا سے ٹری ایس ایک سو پانچ کے ساتھ کرکٹ جو لیپ انجائی کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کو چینل جو بھی دیکھاتے ہیں لیکن وہی چھوٹے سی ریپیسٹ ہے جن بھائیوں نے ابھی تک میرے سوار ڈیش ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لیک شیئر ضرور کیجئے گا تو ابھی آپ لوگ کے سامنے یہ چینل جو چھلا کے بھی دیکھاتے ہیں ویڈیو زیادہ دیر تک چھلا کے نہیں دیکھا سکتے لیکن کاپی رائٹ کا ایشو آتا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل وطنہ بھی لیپ چھل رہا ہے یہ سگنل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پریکونسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لیپ میں جو چھل رہے تو یہ وطن ایچڈی ہے اور یہ سگنل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہنڈرڈ پرسن سگنل کے ساتھ یہ ہمیں اس کے سگنل جو ملے ہیں دیکھئے گا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لیک شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سلام علیکم